اکیر اے جڑا ویواد شروع ہویا اے ویواد کتھو تک پہنچے گا ساڈنال سرچان سنگھ بینس موجود نے اکلیل پر دا ہنٹ سوگیر سنگھ بادل دے اڈوائزر نے سلاکار نے اور سلاکار انو لے کے ہی سب تو زیادہ رولا بھی اج کلپیاں ہویا جی ایسی ہیں کیڑی اصلاح ہاں چل رہی ہیں جنہاں دے چل دیاں ایتھو تکر حالات پہنچ گے باگی محول پیدا ہو گیا تو اڈیسی نہیں راگو جڑے وہ کئی باگی حالات تا جنہاں لگے اللہ چل دیا ہاں چل دیا ہاں چل دیا ہاں کیتے ہیں کہ اوrier کردہا ہوں اپنے پیارے میرے چھوٹے گرمانگو نے تو میں اس گل دے بی تھوڑا جا بڑا ہرٹ فیل کردہا نیندیا کردہا ہوں اس گل دیدہ ہونے دیونا دے پیلٹ لائی گر سی کوئی پردہ آنسااو نے ان دخلاب کوئی ایکشن نہیں لیا تو نمبر پلیٹ روڑی نیم پلیٹ روڑا لانے آئے گال میں بڑی لگی نہیں ٹھیک نہیں اس کی اور پردان صاحب انہوں کی جنگی نہیں لگی لیکن یہ ٹھیک غلط سی کر رہے ہوں صلاح کارانگی نہیں صلاح کار تھا کور کمیٹی ہے پردان صاحب دے جتوں چندو مادرہ صاحب ور کے بندے جہاں ہور بی بی جگیر کور ور کے بندے جہاں بڈالا صاحب ور کے بندے جہاں پندر صاحب ور کے سینئر بندے انہوں نے نال بیٹھے ہوں دے اوٹھے جنہ دے نال ہے جاندے اونا دے کی کار رہے جاندے ہیں جنہوں اوٹھے سارے نامے بندے نہیں نو میری گلہ میں آتا جڑا ہے گا میرا تم پتا ہے میرا دا زیادہ انفرمیشن یا میڈیا زیادہ آجادہ آجادہ اس پاری ہے تو انہوں نے لے کے بھی ایک گل ہوئی کہ جدوں کوئی کور کمیٹی دے بچ کہیں دے کوئی ایسا فیصلہ نہیں سی ہوئی سو کی مطا نہیں سی پایا گیا کہ سکھویر سنگھ بادل پردان بنے رہے ہیں یا انہوں نے جڑا سرے سہم تیجھتا ہی ہوئے کہ انہوں نے پریس نوٹ دے ہوئی چو آ گیا اوہ گھڑ بڑ گتی ہوئی ہاں جو اس دیان نہ سن لے ہوگا لے پہلی گالتا ہے پریس نوٹ ہے اوہ پریس نوٹ جدوں میں لکھیا چند دو مدرہ صاحب میرے نال بیٹھے سی اس سے جا بھی پا رہے سکے ہیں انہوں نے پوچھ سر دیں اس سے پر نال بیٹھے سی نہیں بیٹھے سی انہوں نے سجا جاتے کہ دو سجا میں لے کہ تو نہیں لے کیونکہ جو اندر ہوئی ہوایا سی میتہ وہی کہنا سی اوہ تک اندھے کہ میتہ اخبار پڑھ کے رہے گا بھی آگی ہوگیا کچھ لو نال بیٹھے سی کی نہیں بیٹھے سی میرے سامنے پوچھلو بیٹھے سی پھون دے ہوتے میرے نال بیٹھے سی جاتے میں پرس نوٹ لکھ رہے آئی سپیشلی میرے کوڑا کے بیٹھے ہو جاتے میں لکھ رہے آئی لیکن اوہ دے بیچ جڑی وہ گل کے ریزولوشن دی ہوتا پریس نوٹ چھے ہی بھی نہیں ہے اوہ دے پریس نوٹ تھوٹے تھوٹے کوڑے پیا ہونا ہو چھے چک کر لیو انگلیش پریس نوٹ سی گا اوہ رجنل ٹرانسلیشن دے بیچ کہتے گلت چلا گیا ہوئے گا اوہ لگ گلہ لگے جڑی اصلی پریس نوٹ پارٹی وہ لوگ جاری گیتا گیا جڑی میں لکھیا سی وہ انگلیش لینگوچے سی گا اوہ دے چھے لکھیا ہویا سی ریزولوشن سی گا کنگنا رنوات بارے تیک ہو ریشو بارے سی گا جڑی کور کمیٹی دیاں پر سیڈنگز بارے سی گا اوہ اگزیکٹلی جو خویا سی وہ ہی سی اوہ اے سکا کہ کلے کلے میمبر نے انکلوڈنگ چندو ماجرہ صاحب انکلوڈنگ وڈالا صاحب انکلوڈنگ وی بی جگیر کور کلے کلے بندے نے بلکل سچی گالہ بھی انہوں نے کہیاں گالہ لکھتے پارٹی دیاں جڈیاں جو فرکزامپل کہرون صاحب انہوں کٹن دے فیصلے وارے بی بی جگیر کور جی کچھ نہیں سکے وڈالا صاحب نے کچھ گالہ کی تیاں سکیاں ساری لیڈرشپ نو انہوں نے ٹوٹل لیڈرشپ دی بالکہ انہوں نے کلیری فائی کیتا سکیاں گے چونڈا کمیٹی روچوی جنہوں نے لیڈرشپ دی کری بیلٹی دی گالہ ہے اوہ سمچی لیڈرشپ دی گالہ ہے لیڈر دی گالنی ہے لیڈرشپ دی گالہ یعنی کہ سارے سارے ہاں بارے ہی ہے کلے پردان صاحب بارے نہیں ہے اے وہ ڈالا صاحب دے ورڈ ساتھ پچھ سارے ہوں نے کیا سکی لے کیا سکی کلے کلے میمبر نے کیا سکی کہ پردان صاحب تھوڑی پردانگی دا اٹھان جا نہ اٹھان دا ایشو ہی نہیں ہے تو اسی کیوں گل بار بارے کر دیں کیوں پردان صاحب نے میٹنگ دا شروع کیتی سی کہ سب تو پہلا ہے پھر ڈیسائیڈ کر لیے میں جے میری پردانگیچ کوئی نقصہ جب میرے کر کے اے ریزلٹ بڑے آئے آئے ہے تو آپ پاہ فیصلہ کر لیے آپ پاہوں نے کسے ہور رو دے دی ہے میٹنگ ہو دی پردانگیچی کریے پرسکندر صاحب ملوکہ کہیں دے چار چونہ ہار گئے وہ کہیں دے کہ پردان صاحب میں تو ٹھیک ہے میں پچھے کٹ رہا ہوں کہ چار چونہ ہار گئے تو اسی کہہ رہے ہوں کہ پردانگی نوں لے کے چار چونہ ہار گئے جی حلے بھی کہیں دے نہیں سوچنا تا قدو سوچنا وہ کہیں دے نہیں کہ سوچنے ضرورت ہے پردان صاحب نوں کہ لوگ کیون راج نے جن راج نے تا کرسی شہر دنی چاہیے دیا دیکھو میں اس گلوں تھے کوئی اپنے بلوں کچھ نہیں کہا سا دا دیکھو نا میں کہنا ملوکہ صاحب ہی کہا دیا ملوکہ صاحب دی تھا اپنی پارٹی پرتیب بچنبتہ ورے سوال گستانہ کرے ہو میری گل تھا کہ جنہوں میں نہ دا مان ساکتا ہوں کہ انہوں نے داکٹر لائے انہوں نے مارے ہو کے دجی پارٹی تو لڑ پہ ٹھیک ہے کوئی گل نہیں ہو جانتا ہے پر بارانچ میں اس گلوں رسپیکٹ کروں دا لیکن یہ تھا کسی نے نہیں سے رکھیا جو بیجے پی بلوں لڑ رہے ہیں تا لڑی جان تسی تب پارٹی لے کمپین کرو جو سی پارٹی نہیں شدید نا پارٹی تسی پارٹی لے کمپین کیوں نہیں کر رہے مان لیا تھا دوٹرین لاؤ دجے پاس سے کمپین کر رہے ہیں یہ انہوں نے حق کا دوٹرین لاؤنو کہ وہ بیجے پی بلوں لڑے تا ملوکہ صاحب نے بھی دا حق کا اپنی پارٹی نہ کھڑن کیوں نہیں کھڑے جو انہوں نے یہ بھی سکا کہ میں اپنی ڈاٹرین لاؤ دے خلاف نہیں کیمپین کرنا تھا اسی اس گل نو بھی رسپیکٹ کرنو تیارا بٹھنٹے نہ کر دے باقی حل کیا جو کر لیندے او کیوں نہیں کیتا جنہیں اس طرح کراں گے آپاں او تا کہندے نہیں کہ میں اور میری ترم پتنی نے ووٹ بھی کالی دل نو پایا ہر تاڑی ساڑ ہو گئندے کالی دل چاہی ہیں آج بھی کالی دل چاہی ہیں بی جے پی جانا لیکن کالی دل چاہی ہیں میرا سوال دا جواب یہ دہور بھی جارہ کلیر ہو گئی کہ یہ حالات نے کہ تسی کالی دل چاہی ہوں اور کون کہندہ نہیں ہوں تھوڑنو کس نے کر دیا پردان صاحب نے کوئی ایکشن لیا پردان صاحب نے کوئی تھوڑے بارے اکھر بول لیا پردان صاحب نے کسے بارے بھی کسے بارے نہیں بول لیا سو جے تسی کھوڑے ہی کہنے ہو اسی کالی دل چاہی ہوں پارٹی تھوڑی اسکل نو رسپیکٹ کر دیا ہے کہ تھوڑی ڈاٹر تھوڑا بیٹا تھوڑی نہیں کہنا ہونہ نہیں منیا تو جی پارٹی چلے گئے کوئی گل نہیں ہے دے بچے انہوں نے رائٹہ انڈیویجوال نے گرون اپ نے لیکن تھوڑا بھی تا رائٹہ نا جے تسی کالی دل بچتے ہو دے کالی دل دے ناڑ کھڑے ہو تو تسی من بھی لو میں کہنا تسی بٹھنڈے بھی نہیں کرنا چاندے جی میں منو دے خلاب نہیں کرنا چنگا لگ دا پارٹی انہوں نے بھی رسپیکٹ کر دی ہے پر باقی حال کیا جی کر لو پھر میں صاحب ایک اور مسئلہ جڑا کہندے کے اکالی دل نے اپنا پانتھک والا جڑا ہونتا کے لگوا ہے سنے ناڑ بیچ اول والیا کہندے کے اکالی دل لوگ ان پانتھک نہیں ماندے پانتھک ہے گیا پائی امرتبال سنگھ تے پائی صاحب جی سنگھ خالصا ہونی جنہوں لوگوں نے پانتھک ووٹ پا کے جتایا کہندے کے اکالی دل دل ووٹ رتا ہے گیا ووٹ ہے گیا پر وہ تھو نو نہیں پہندی اکالی دلو نہیں پہندی او پانتھنوں پہ گی انہوں نے پانتھک منیا تو انہوں نہیں منیا میں نے بینتی کرنا اپنا بچے تھے نہیں گے نہ ملوکہ صاحب نہ چندو مادرہ صاحب نہ جو سارے ممبران صاحب جی تو انہوں نے لگ دا ہے کہ پارٹی دے جو فیصلے نہیں پارٹی دے فیصلے پردان دے جا انڈرسن کے پردان دا آ فیصلہ سانو بینہ پچھے لیا گیا کوئی ایک فیصلہ دس دن پہ جی ٹکٹیں سانو بینہ پچھے دیتیاں دیتیاں فر ایکزامپل ٹین سا صاحب نے اپنے بیٹے نوں ٹکٹ دینی پساند نہیں آئی تو انہوں نے کہہ تھا میرے بیٹے دینی چاہیے دی سی اوہد دہاں ویسے میں گل کرا کل اوہد سے جلندرک میٹنگ ہوئی اوہد دے سی پروار بادل پروار بادل پروار پروار باد دے خلاف لیکن انہوں نے شروع کتھو گیتی کہ جی آم میرے نال ٹوڑا پروار بیٹھا آم میرے نال آجلے پٹالے والے نے کی نامنا دا ٹوڑا صاحب نہیں ٹوڑا صاحب ٹوڑا پروار بیٹھا میرے نال مآسٹر طارہ شنگ دی گرانڈ ڈرانڈ آرڈر مآسٹر طارہ سنگھ پروار بیٹھا میرے نال رکھڑا پروار بیٹھا میرے نال ملوکہ پروار بیٹھا یعنی آپ پروار بیٹھے ہیں انجھ پروار بادے ہیں پر خلاف ہاں یعنی اے جنگلانے ہیں تھا انہوں پارٹی نے برداشت کی تیاں سارے یہاں نچے رہے کسور سارا تسی دے رہے ہو سار سکویر سنگھ بادل دے سر اور جے دینا ہی آن چلو کوئی گل نہیں تھوٹا رائٹ ہے تو ہی پارٹی دے سینئر لیڈر پھر آتھے آکے دیو نا جلندر کیوں گئے ہوں تھا انہوں کسی نے رکیا تھے بولن تو جیادہ کہن کسا انہوں تھے بولن نہیں دیتا کیا کہن ہے گل جہاں کہن کہ ایسی پارٹی ساڈے نالا سکویر سنگھ بادل کللا ہی ہی انہوں ووٹ آؤٹ کر دیں بہن سب اپنی اپنی نہیں وہ گل ڈوائٹ ہوگی بھی اس فیصلیوں تو سی کی مان دے تو سی ایڈوائزر بھی ہو کہ سرک جی سنگھ خالصہ اور امرت پال دے خلاف اکالی گلدہ ڈٹ کے پرچار کرنا انہوں دے خلاف بیدان دے جنہ ترنا کہنے نے کہ پہلا جدو ایٹی نائن ویل ہویا اس لے بھی بیبھل اور خالصہ اور سیمجی سنگھ مان اور جنہیں بیان سنگھ دے فادر نے انہوں نے لے کے کیا گیا سی کہ انہوں نے خلاف امیدوار نہ کھڑے گریے پر اوڈا بھی نتیجہ ایڈا باچ کے انہوں نے ایٹی نائن دے پچ اوڈ سیٹا لے گے اوڈ تین سیٹا سے جو تکرنوں تیار سی پر اوہی حالات کے انہوں نے پیدا ہوئے کہ انہوں نے خلاف ڈٹ کے پرچار کیتا تین سیمجی سنگھ مان ہونا دے ٹائن تشیر اومنی کارلی دا election لڑیا سی نا wipe out ہوئی سی سارے انہوں نے جب تھو گیا سی جے انہوں نے وہ فیصلہ گلت لگیا سی تو انہوں نے چیر بعد فیر کارلی دا انہوں نے سیمجی سنگھ مان نہیں جو انہوں نے کر لیا جس ہون لگ دا سیمجی سنگھ مان ٹھیک ہے سنو دے نہ کھڑنا چاہیدہ پھر انہوں نے کھڑ جاندے نا پھر کنے رکیا ہویا سیا ہون بھی تسی کہنے ہو کہ امروز بھال سنگھ کیوں کہ election جت گئے کئی ریزن ہوندے ہوتلے ہوا چل گئی مان لو میں کہا دے نہ چلو جمیں بھی آ ہر ایک بندری جتنو سلوٹ کرنا چاہیدہ جنہوں میں اوہ دا رسپیٹ کرنا بندہ جتے ہیں جنہیں رکاں دی ووٹ لگ اوہ دا ووٹ کرنا پڑتا اوہ دے تک ٹھیک ہے لیکن تو دی پچھا کہ لڑے کیوں ہوتے خلاف لڑے سمیر سنگھ بادل سے گئے فیصلہ تھا کور کمیٹی نے کیتا سی کہا کہ انہوں نے خلاف election کیوں کیتا سی اس کر کے کیتا سی کہ جیڑی گل امروز پال سنگھ کر رہے ہے جیڑی انہوں نے بیچارتا رہا ہے وہ شروعمنی کالید علی بیچارتا رہا نہیں ہے اس کر کے جی اسی ہو تھے کہ بندہ نہیں کھڑا کرانگے تا اے منیا جائے گا کہ ساڑی بھی بیچارتا رہو ہی ہے پر انہوں نے کہ بیشک کھڑا گیتا امیدوار کھڑا گیتا پر کردار کشی کہنے دے کیتی گئی پرواراندی کہنے دے انہوں نے خلاف پرچار گیتا گیا کھل کے بولیا گیا کہنے پردان صاحب ہون چاہے برسہ سے ملٹو ہون چاہے کھڑا کچھڑい کہنے دے انہوں نے خلاف کھل کے بول دے اوہ کےڑی الیکشن ہون دی ہے احمد دستو جرہا جاتھوں تسیب روضی دے خلاف نہیں بول دے کوئی دن الیکشن ہون دیا جاتھ سے روضی دے خلاف نہیں بول دے جہاں کوئی دن الیکشن ہے جاتھوں ساڑے خلاف کوئی نہیں بول دا تاڑا صاحب جاتھوں بارد صاحب خلاف جہاں انہاں سارے ہاں دے خلاف ٹوڑا صاحب دا گروپ لڑی آس گیا انہاں سارے ہاں نو یہوں کہندے سی کہ ٹوڑا صاحب کہ اکال تخت پکوڑے نے یہ سارے کہندے سی کہ کانگریسی نے ٹوڑا صاحب کانگریسی نے یہ سارے کہندے سی کہ تو میں پوچھا ہوں اس پہلے پھر تسیہ دائیں کیوں کہندے سی جلوہ الیکشن ہوندی دیکھو ٹوڑا صاحب نے ایک اوری گل کہی سی منہ چنگی لگی انہوں نے کسی نے پچھا ہوں جی تو کال تخت تا کہندے سی کہ بادل صاحب کال تخت پکوڑے ہیں تو انہوں نے کہندے سی تسیہ کانگریس دے جانتا کیونکہ امیردر سنگھوں نے ارڑے ہوئے سی تے آج جو سی کہی جاننے کہ بادل صاحب تھا انہوں نے ورڈ جوز کیتا سی کہ مہارا رنجیس سنگھ دے برابر دے ساپرکار سنگھ بادل ٹوڑا صاحب دے برابر سی تو کسی تھوٹے اور کے ویر پترکار نے پچھلیا سی کال تخت تصریبا کہندے سی آج جو سی کہنے مہارا رنجیس سنگھے برابر دے وہ کہنے دے یار میری کال سنگھنا جنگ دی پاشا ہو رہا ہوندیا امن دی پاشا ہو رہا ہوندیا جنگ دی پاشا سی آمن دی پاشا ہے ٹوڑا صاحب دا جوہار سیا سو جنگ لڑ رہے ہونے ہیں آدھو پاشا تھوٹی حور ہوندی جنگ لڑ رہے ہونے ہیں آتا ہے جانگ ہوتا ہندے ہیں مان لوگ کسی جانگ ہوتا ہوا ہوتا ہی ہوتا ہے اوہ پہ تو زیگر تجھے نو کہنے ایر پا آمن آرہ نا پا آنکے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے نا سو جانگ جدہ جانگ جا پاہو ہی نا جاتا ہے جنگ جنگ چلی ہے اندرونی جنگ تڑے بھنکے کالی زل دے اس جنگدے پیچ بھی انساب کچھ چل رہیا ہون اس جنگ دہ نتیجہ کی ہوگا تنہو لگتا ہے کہ امنا ماندنا مسئلہ نیویڈیا جا سکتا ہے کیونکہ اندھے کہ کالی دل سڑھا ہے اسی اکالی ہیں اندھے کہ سکویر سنگھ بادل ہو ساتھا کلے رہے ہیں جن جہدہ آگودر ہو جن دیکھو جے اکالی دل سکویر سنگھ بادل چھڑ دے گا تو کالی سکویر سنگھ بادل کر لے رہے ہیں جن کہ کوئی روڑا ہی نہیں ہے یہ تو کلیر ہی ہے یہ تو پارٹی جے ناڑ ہوئے گی وہ ہی پارٹی ہے آج جے ہون میٹنگ ہوئی ہے تھوڑے سامنے ہوئی ہے کوئی ایتاں لکشک کے تھا ہوئی نہیں ہے سارے بندے اتھائے سارے میڈیاں بھی ملے نہیں جے پوری بھی پوری ورکنگ کمیٹی ایک پاس سے پورے دے پورے جلے جیسے دار ایک پاس سے ڈیلیگیٹس آج راہ سے بلایا نہیں گیا وہ بھی سامنے آجائے گا تو جے ساری دی ساری پارٹی ایک پاس سے دا پارٹی تڑھانا نہ ہوئی پارٹی تا پارٹی ہوئی جڑے ہیں جو چار بندے چھڑے پاس سے جان گئے انہوں نے دے نار دس بندے اپنے اپنے راکھے دے ہندے ہیں انہوں نے پیٹھتا سو بندہ جے جے بیا بندے کٹھے ہوکے سو بندہ بھی نہیں کٹھا کر سا دے پھر تا بیز الیکشنہ ہارنی ہے ہارنی ہے انہوں نے کٹھے ہوئی جنہوں نے ہندے لیکن جڑے لیڈر صاحبانے ہو چار جا پانجنے ہیں ٹھیک ہے نا اور کور کمیٹی دے میمبر صاحبان نے انہوں نے بھی پچھلے ہوگے پارٹی کی ہندی ہے پارٹی ہندی ہے ورکنگ کمیٹی جنہوں پر دانوی ڈیزولڈ نہیں کر سگتا پارٹی ہندی ہے جلے جتھے دار جڑے کے پارٹی دے بیک بون ہندے ہے پارٹی نوے الیکٹ کانس سو بیر سنگھ بادل نوکے نے الیکٹ کیتا سیا سو بیر سنگھ بادل اپنا پوائنٹڈ پریزیڈنٹ ہے الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے نا الیکٹڈ پریزیڈنٹا اور انہوں نے ٹینسا صاحب نے انہوں نے نا پرپوز کیتا سی برمپرا صاحب نے سیکنڈ کیتا سی ڈیلیگیٹس نے چنیا سی دوبارہ بھی ڈیلیگیٹس نے چنیا سی ہون فیر الیکٹشن ہونی ہیں جے انہوں نے لگ دا کہ اس بیر سنگھ بادل دے نارو مجورٹی نہیں ہے تو الیکٹشن چھ گھار جائے گا گل ختم ہوئی جے تو الیکٹشن بھی شیطی کرانے جانے ہیں اوڈا بھی پرسیج رہے گا اکرالین اوڈا بھی پرسیج رہے گا کہ وان تھرڈ میمبر جڑے نا دے ورکنگ کمیٹی دے کہ نا دے ناڑ ہو جانا جا ڈیلیگیٹس نا دے ناڑ ہو جانا کال گارلین یہ پورے مسئلے تھا ودی حال جی پھر کیسنیاں دینا چاہوں گے میں آخری شبتہ جی رویڑنا چاہوں گا تاکی یہ روڑا رپا جڑا گا نبڑ جے اوڈا بھی پرسیج روڑا چلیے جلند رہے ہیں تو اڈا دا رہ روڑانی نے بڑھ رہا تو اوڈا امیدواروں نے سمجھ نہیں آرہی بھی ہو تو اوڈا امیدوارا کی کی دا تکڑی چون نشان لائے کے اوڈے خلاف جڑایا گیا تو اسے ہاتھ سے چڑھ کے پرچار کرنا ہے دیکھو اوڈے بارے میں جالا نہیں کرنا چاہتا کیوں اس کر کے کہ پارٹی نے ایک فیشتہ لیا ٹھیک ہے نا اوڈے اپنے بی بی جی ہے اوڈے اپنے ایلیکٹور آفیس روڑا چلے بھی گئے اپنا نومینیشن واپس لینڈ لہی انہوں تھے پہنچے آنوں کہے چکا چکا جے جو انہیں واپس نہ لینڈا ہونڈا جاندے ہی کیوں چکا چکا کے واپس لینڈا سنیہا کی دینا چاہنا پہلی گالتا میں انہ سارے ہیں تو بہت چھوٹا ہیں میں تھا صرف بینتی کر سا دا میں سنیہا نہیں دے سا دا میں بینتی کر سا دا اور ہور سارے سینڈر سینڈر لیڈر سا ہے انہوں پوری پوری ورکنگ کمیٹی تھا انہوں کھل کے اپیل کیتی ہے انہوں نے کہ کوئی گال نہیں جو ہو گیا ہو گیا تسی پارٹی دے اندر آگے جو کرانا چاہنا ہے کرالو جے تھا انہوں لگتا ہے پارٹی تھوٹی نالا پھر ترولا کرنی گلتا ہے پھر تسی آگے جو مرجی کرلو تسی پارٹی تھوٹی ہے تسی جدنہ لگتا کرلو جب پارٹی تھوٹی کھلاو کوئی ایکشن نہیں لے رہی کوئی بیان نہیں کر رہی تھوٹی کھلاو تو انہوں نے کچھ کہہ نہیں رہی تسی پارٹی دے اندر آو چھوٹی پارٹی ہے تسی پارٹی دے میمبروں جسے آپ پہ ہی چھٹکے جاؤں گے تو پھر تو تسی چھٹکے جا رہے ہیں پارٹی دے کچھ نہیں کہہ رہی